جو آج سب سے پہلی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گئی تھی اپریل کے اندر ناؤ دس اپریل کو تو جو پاکستان کا بیرون ملک سے کرزے لینے کا جو رسک ہوتی ہے یعنی اگر آپ کو باہر کے لوگ کرزے دیتے ہیں بینکز کرزے دیتے ہیں تو وہ کرزوں کی جو رسک ہوتی ہے کہ کرزہ واپس نہیں ہوگا وہ پانچ فیصد تھی وہ پانچ فیصد تھی آج سے سات بہنے پہلے جب ہم ہماری حکومت گرائی گئی ہے آج اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ جو ہماری رسک ہے یعنی ہم کرزہ واپس نہیں کر سکتے وہ رسک پانچ فیصد تھی آج وہ چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد ہے یعنی چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد رسک ہے کہ پاکستان اپنے کرزوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا اس کا مطلب اس کے دو مطلب ہیں اور بڑے میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے سات مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم سمجھے ہوا کیا ہے اگر ہمارا ڈیفولٹ ریٹ یعنی کہ ہم پانچ فیصد سے چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد پہ گئے ہیں اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتی اور ان کا جو چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد کا مطلب کہ اس یہ ہے آپ رزق کہ اگر آپ پاکستان کے پر کوئی کرزہ دیں گے تو چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد چانس ہے کہ پاکستان کرزہ واپس نہیں کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں یہ جب وہ دیکھتے ہیں جب ان کے سامنے یہ رزق آتی ہے پاکستان کی تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے